موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم قرآن و عینی بگیا رسول اللہ میں ہوں سید محسن علی زنجانی ایکیو ٹی وی ادارہ اینہ قسمت اور زنجانی جندری کے جتنے بھی کارین یا پھر ایکیو ٹی وی کے ناظرین ہیں مجھے بلکل یہ ہنڈر پرسن یقین ہے کہ اس ادارے کے سننے والے دیکھنے والے اپنی زندگی کی مچورٹی کی طرف الحمدللہ آ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں بلکہ کئی اس میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ایج کا کافی حصہ گزار چکے ہوں گے کیونکہ یہ سپیرچول ہزارے روحانیاں تو اس طرح کی چیزوں کا جو زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ مچورٹی بڑی عمر کے لوگ یا مچور لوگ ہوتے ہیں اینی ہاؤ میں آج جو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر کال آتی ہے اور ایک بندے کی دس دس دفعہ کال آتی ہے کہ کسی نہ کسی حوالے کسی نہ کسی پریشانی کے لیے کوئی نہ کوئی ورد کوئی وظیفہ بتائیے جب ان سے پوچھیں دو تین چار بار جب کال آتی ہے تو اندازہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے یہ بتایا تھا اچھا اس کی دوبارہ کال آئی تیسری دفعہ آئی چوتھی دفعہ آئی تو اس سے میں اکثر پوچھ رہتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ جو میں نے بتایا تھا فرس ٹائم وہ آپ نے کیا بھی وہ شاہ صاحب ٹائم نہیں مل سکا آپ نے جو بتایا ویسے نہیں کر سکا وہ ان کے آئی ایم بائن شاہی سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ حضرت صاحب اتنے زیادہ پونچے کے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے ہی دوبار نہیں کی اور یہ سیریس کہ آپ اپنے ساتھ سیریس ہیں آپ اپنے ساتھ خود کو اپنے آپ کو بے وکو بنا رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس اتنا فارٹو ٹائم ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ اپنے سر پہ ایسا فوبیا چڑھا کے اس چیز کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھیں میں یہ بات آپ کو ارز کرتا چلوں کہ اگر آپ کی زندگی کے آدھے حصے جو میں نے اس ویڈیو کی شروع میں ذکر کیا ہے اگر ہمیں ہمارا تعلق رب کے ساتھ ہے کیا اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ خدا کیا ہے اور ہم اس کے بارے میں جو بلیو ہونا چاہیے جو مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے رب کی سپیرچولی ہم لوگوں کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اگر ہمیں اپنی آدھی عمر تک بھی جا کے یہ نہیں پتا چلا تو آپ پھر اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ اپنی زندگی ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ سب سے پہلے پہچاریے چونکہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انن نفس اللہ ہمارا تم بھی سو سب سے پہلے جو انسان کا نفسی ہے وہی اس کو کسی نہ کسی غلط سائٹ کی طرف لے کے جانے کا حکم دیتا ہے تو جب آپ خود ہی سیٹسپائی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تعلق جوڑنا کس کے ساتھ ہے اور کس کی وجہ سے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور کس کے ساتھ میں نے یہ تعلق جوڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جب پختری کا ارادے کا ایک سپیرچول پاور جو آپ کی ایک تعلق جوڑ کے رکھے ہونا چاہیے وہی اگر ہم لوگوں نے اپنا ڈیولپ نہیں کیا بلڈ نہیں کیا ایمان کے نیکسٹ لیول کے اوپر جا کے یقین کے نیکسٹ لیول کے اوپر جا کے صبر کے نیکسٹ لیول کے اوپر جا کے تو پھر سوری کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں تو کیسے آپ کو کسی بھی چیز کا فائدہ ہوگا ہاں کسی نیک بندے کی دعا یا کسی وظیفے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر ہو یا رب طلاع کا خاص قرم آپ کے اوپر ہو لیکن سب سے پہلے ہے کہ آپ کی اپنی ذات کتنی مخلص ہے آپ کے ساتھ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانی ہیں جنہی آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے اپنے رب کو پہچان لیں گے انشاءاللہ آپ کے عادے کام اسی دن کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ ہی سیریس نہیں ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ جن کو سب سے زیادہ جادو ٹونے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہوتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ فارق ٹائم ہے اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے لیے بہت معذرت کے ساتھ ہر کامجاب اس دنیا کا کوئی بڑا لیڈر اٹھا کے دیکھنے چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا دہریہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے ریجن اپنے اپنے ملک اپنے اپنی کنٹری اپنے اپنے مذہب کے اندر کسی بھی لحاظ سے وہ اگر نمائن عام لے کے گیا ہے اس دنیا سے ایک چیز کومن ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتا کوئی بھی کامجاب آدمی کوئی بھی اچھا آدمی کوئی بھی پور سکون آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جو لوگ فارق ہوتے ہیں ان کا نفس ان کو تنگ کرتا ہے اور انہی لوگوں کے مسائل ان کی اپنے ذہن کے اندر بنائے ہوا جو فوبیا ہے اس میں وہ پسے رہتے ہیں وہاں پر پھر کوئی بھی وظیفہ کیا کام کرے سب سے پہلے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑیے آپ کو یقین ہے کامل ہونا چاہیے کہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں میں نے جس ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے اس کے ساتھ میری روحانی قوت کتنی زیادہ مضبوط ہے اور آپ نے جو مانگا اس نے آپ کو عطا کرنا ہی کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے خدا کو پہچانی اپنے رب کو اب کس طریقے سے آپ نے کیا یقین کیا رکھتے ہیں کیا بلیو کیا رکھتے ہیں کہ میرا خدا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں نے کیا کیا اپنے لئے چیزیں لازم اور فرض کرنی کہ میں اب اپنے رب کو اس طرح سے مانتا ہوں یہ ہم لوگوں کی عادی عمرے گزر گئی ہے میں پتہ ہی نہیں ہے اور میں چونکہ اس طرح کے کافی سارے سوال بعض دفعہ دل جل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی کافی چیزیں کہ اتنی اتنی عمرے گزر گئی ہیں اور لوگوں کو ابھی تک اپنے عقائد کا ہی نہیں پتا تو باقی چیزوں کے حوالے سے کیسے یہ معاملات کریں گے تو میں اکثر کبھی سوچتا ہوں کہ کسی ٹائم پہ میں وقت نکالوں اور کچھ سیشنز کروں جس میں ہم کلاسز کا ارنج کریں لاہور میں بھی جس میں ہم وضائف بھی ذکر کریں روحانیت بھی ذکر کریں تصویب بھی ذکر کریں جس میں رب کے ساتھ کس طرح ہم نے پختگیر رب کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے رب کو کیسے ماننا ہے اللہ اکبر اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی ہے ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں سوچیں لطف اٹھائیں ان کا مزہ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کیا زبردست تعلق ہے تو میں اکسا سوچ رہا ہوں کہ لاہور کراچی اسلامباد اس کے سیشن میں کروں کلاسز دوں تو انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں نے بھی انٹرسٹ دیا اور اس میں اگر انشاءاللہ کوئی ٹائم ملا تو میں ضرور سیشنز بھی لیا کروں گا لیکن بہرحال جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عمر اپنا ٹائم اپنی زندگی ویس نہ کریں اگر آپ اس دنیا سے بغیر یہ چیزیں پہچانے اپنا روحانی تعلق جوڑے بغیر یا پھر رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ کر کے نہیں گئے کوئی کامیاب نہیں ہوئے آپ اسی کوزے کے مینڈک کی طرح ایک ہی علاقے میں پیدا ہوئے تھے ہم نے وہاں ہی رہنا ہے پوری زندگی ہم نے کل سیرو فی الارت کا مستاق نہیں بننا ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا نہیں اپنے آپ کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے لوگ آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ کے مرنے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ والکریم ارشاد پر باتے ہیں کہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے انسان تو زندہ ہی موت کے بعد ہوتا ہے ایک دم کہہ کی ہو گیا تو یہ جو زندگی ہے جب آپ نے گزر کے ایک اگلی زندگی میں جانا ہے تو اس زندگی کے اندر آپ کا نام زندہ رہنا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانی ہیں اپنے نفس کی پریشانیاں اور فضول کی بنائی ہوئی جو ایک ڈرامیٹیکلی آپ کے مائنڈ کے اندر ہر ٹائم ایک چیز کے فلان یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا ان چیزوں سے باہر نکلئے اور رب کے ساتھ ایک تعلق جھوڑیے ایک روحانی تعلق جس کو یہ روحانی ادارہ آئینہ قسمت بھی جو چیز آپ کو بار بار روحانیت کی طرف گامزن کرتا ہے تو روحانی تعلق آپ جھوڑیے جب تک آپ اپنا روحانی تعلق نہیں جھوڑیں گے اپنے رکھ کے ساتھ تو آپ کچھ بھی آپ اس دنیا کے اندر کھڑا کر لیں اس کے اندر بے یقینی بے سبری بے چینی کہ پتہ نہیں فلانا نہ لے لے یہ نہ کر لے وہ نہ ہو جے ختم نہ ہو جے فلانا قبضہ کر لے ڈاکو ہو جے تو اس طرح کی پریشانیوں میں آپ مبتلا رہیں گے اپنا روحانی تعلق رب سے جھوڑیے اور زندگی کے کسی بھی مدان میں نکل جائیے انشاءاللہ کامجابی آپ کے قدم جمعے کی السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی